اسلام علیکم جی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی زبردست سا آئیڈیا یہ دیکھیں یہ ایک پوری شرٹ ہے اور دامن پیمرائیز کی ہوئی ہوئی ہے نیک اس کا بناوا ہے اور یہ شلوار اور دو بٹے بغیرہ کا کپڑا ہے اس سے میں نے بنایا ہے دو فروک ایک پہلا جو فروک دکھا رہی ہوں وہ 6 سال کی بچی کے لیے ہے اور سیکنڈ جو فروک ہوگا وہ میں نے 8 ایر کی لیے بنایا ہے تو اس کے ساتھ پورا پلازو پورا ریس نے بنایا ہے یہ دیکھیں یہ سلیوز ہیں سموسا لگائے ہیں سموسا ہم نے بٹی بنائی ہے اس طرح سے اور جو نیک بناوا تھا اسے ہم نے اس طریقے سے یہ دیکھیں جو سائٹ پلیٹڈ فروک ہے تو اس پہ ہم نے لگا لیا اور سلیوز پہ ٹائچ کر دیا اور اوپر جو اپر باڈی ہے وہ ہم نے دامن سے نکالی ہے یعنی کہ دامن پہ جو امبرویٹی ہوئی تھی اسے ہم نے اوپر باڈی پہ ٹائچ کیا اور نیچے ہم نے اس میں جوائنٹ آ رہا تھا تو اس کے لیے سیڈی لیس یوز کی ہے اس طرح سے اب یہ بلکل بھی نہیں لگ رہا کہ ہم نے کسی ڈریس کو اس طرح سے کٹ وغیرہ کر کے اور اس طرح سے فروک بنا لیا اب یہ فرسٹ والا فروک ہو گیا سیکنڈ بھی دکھاؤں گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اچھے سے یہ اس کا پلازو کی ہوگی یعنی کہ ہم نے بلکل پوڑا ڈریس بنائے ہیں پورے پورے دونوں تو اس طرح سے ایک پورے ڈریس ہے آپ اس طرح پورے ڈریس کریٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے سائٹ پریٹڈ بنے ہوئے فروک یہ پورا اس طرح سے اس کا لوگ آ رہا ہے اچھا کیمرے کا انگل اس میں صحیح نہیں رکھا اور مجھے خیال بھی نہیں رہا کہ یہ تو اس طرح سے صحیح نہیں آئے گا لیکن چلیں آپ کو آئیڈیا مل جائے گا اس سے تو جس میں آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے یہ ویڈیو آپ سے شیئر کر رہی ہوں اس میں کٹنگ اور سٹیچنگ تو نہیں ہے اب سیکنڈ ڈریس کی طرف چلتے ہیں تو یہ آٹھ سال کی بچی کے لیے ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جس وائٹ لیس لگی ہوئی ہے دوبتے کے سائٹ پہ لگی ہوئی تھی تو میں نے اسی کو اتار کر یہاں یوز کر لیا ہے دوبتے پہ اور دامن پہ نیچے لگی ہوئی تھی تو ان کی وائٹ لیسز کو یہاں اتار کر لگا لیا فرسٹ والے پہ ہم نے نیک کا جو پیچ تھا اسے ہم نے کٹ کر کے یوز کیا اور سیکنڈ والے پہ ہم نے اس طریقے سے دوبتے کی یعنی کہ ہم نے ایکسٹر کوئی بھی چیز نہیں لگائی سوائے سیڈی لیس کے وہ بھی فرسٹ والے پہ لگائی تھی میں نے اور سیکنڈ والے پہ یہی لیس استعمال ہو گئی ہماری ساری جو ڈریس کے اوپر لگی ہوئی تھی اس طریقے سے یہ دیکھیں فریل ہم نے بنائی ہے یعنی کہ ڈبل فریل میں لگایا ہے ہم نے فسٹ والے میں تو ہم نے جوائنٹ لیس لگا کے پورا پیس لگا لیا تھا اور اس پہ ہم نے اس طرح کیا کہ ڈبل ہم نے اس پہ فریل لگا لیا اور اوپر وہی پیٹی والا جو ہے ہم نے لگائی ہے اسی طریقے سے دامن پہ پیٹی اور یہ بھی سائٹ پلیٹڈ فراغ ہے اس طرح سے اور اس کے ساتھ بھی پلازو بنائے ہے اور پلازو میں ہم نے اس طرح سے پیٹس بھی لگائی ہیں یعنی کہ فریل والے اسٹائل دیا ہے اس کو نیچے ہم نے فریل بنا کے اٹیچ کی ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے یوسفل رہی ہوگی مقصد صرف آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا تھا کہ آپ بھی اس طریقے سے ڈریسز کریٹ کر سکتے ہیں اپنی بچیوں کے لئے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ مجھے بتائیے گا نیکس میں اسی طریقے سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح ایک ڈریس سے آپ تین بچیوں کے لئے ڈریسز بنا سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اسی طرح کی آئیڈیاز آپ کو میں انشاءاللہ دیتی رہوں گی جو آپ کے لئے بہت زیادہ یوسفل رہیں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ